سلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ وآلہ نبیان محمد وآلہ آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی منسٹری کے وائس چانسلر صاحب نے کل مرخہ 28 جولائی دولار 20 کو ایک پیس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے آل لائن ایزامنیشن 2020 کے بارے میں اپنی وضاحتیں پیش کی کہ ہم جو پیپر لینے جا رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس کے لیے کس حد تک مفید ہیں اور ہم طلبہ کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل پہ کلک کرکر نوٹفکیشن کون کر دیں تاکہ تمام انفرمیشن اور اس چینل پہ آپ کو آئیکم اور بی کم کا تمام سلیبس اور آن لائن سیشن ملیں گے ان سلطہ اللہ اس کے بعد یہاں پہ جوب اپرچونٹیز کابس کے بچوں کے لیے اور تمام ہائے ڈگری میں ایڈمیشن کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پجامیسٹر کے وائس چانسر سب کی پیس کانفرنس سے کل جو نتیجہ آہنس کیا گیا ہے اس کے جو پوائنٹ ہے میں وہ آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں دو سے تین منٹ کے اندر نمبر ایک پیپر آن لائن بھی ہوں گے ٹریڈیشنل بھی ہوں گے جو بچے آن لائن میں ریجسٹر ہو چکے ہیں وہ آن لائن امتحانہ دیں گے اور اس کے بعد ٹریڈیشنل کی اپرچونٹی بھی ان کے پاس موجود ہوگی یہ جو بھی کل کی پریس کانفرنس ہے بی اے کے بچوں کے لیے ہے اور جیسے بی اے والوں کے ساتھ ہوگا ویسے ہی بی کم والوں کے لیے ہوگا آپ سمجھیں اگر پیپر آن لائن ہوں گے تو ایم سی کیوز میں ہوں گے اور اگر آپ کے پیپر آف لائن ہوں گے تو پی ٹریڈیشنل طریقے سے ہوں گے دونوں اپرچونٹی بی اے بی کم کے لیے موجود ہیں جس طرح وہ دنا چاہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد اہم بات اگر بچے آن لائن ایگزیم منیشن میں اپیئر ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان سے مطمئن نہیں ہوتے تو جو فیس انہوں نے ڈیپوزٹ کروائی ہوئی ہے اسی فیس کے اندر وہ اپنا ٹریڈیشنل ایگزیم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چند پیپر ٹھیک ہو گئے ہیں آن لائن اور چند ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ ان چند پیپرز کو بھی دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں آن لائن کے اندر بھی ٹریڈیشنل کے اندر بھی یونیشنی دوبارہ آن لائن پیپر بھی ہیلڈ کرے گی اور ٹریڈیشنل بھی ہیلڈ کرے گی ٹریڈیشنل تب ہیلڈ کرے گی جب پاکستان کے صورتحال ٹھیک ہو جائے گی تو تمام طلبہ کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ دوبارہ آن لائن کے اندر اسی فیس کے اندر اور دوبارہ ٹریڈیشنل کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ تو تھا پورا کنسپٹ اس کے علاوہ آن لائن ایسیمیلیشن کا طریقہ انہوں نے بتا دیا تھا کیمرہ لگا ہوگا ہیڈ فون لگا ہوگا آپ نے کیمرے کے سامنے بیٹھنے بیس من پہلے آپ کا پروکٹر جو کہ پچیس سٹوینٹس کو فوکس کر رہا ہوگا یونیورسٹی میں بیٹھ کے پچیس لوگ اس کے کنٹرول میں ہوں گے اگر کوئی بچہ دورانے امتحان کیمرے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی کمپیوٹر سکرین پہ کسی اور پیج کو اپن کرتے ہیں یا وائس میں کچھ بولتا ہے وہ پیپر کینسل کرنے کا مچاز ہے یہ پیپر آن لائن ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو آپ ٹریڈیشنل میں ہو سکتے ہیں اگر آپ آن لائن میں بھی ہونا چاہتے ہیں اور ٹریڈیشنل میں بھی ہونا چاہتے ہیں تو آپ دونوں میں اپیئر ہو سکتے ہیں فیس جو آپ جمع کروا چکے ہیں وہ ہی کاؤنٹ کی جائے گی اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر فیس چارج نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ تمام بی اے کے جو پیپرز ہیں وہ ایم سی کیوز میں ہوں گے صرف انگلیس کا پیپر سکسٹی نمبر کا ایم سی کیوز میں ہوگا اور باقی چالیس نمبر کے دو کوسٹن ہوں گے اس میں ایک پیرا ہوگا اردو کا جسے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اور ایک ایسے لکھنا ہوگا وہ تا لمبا چڑھو نہیں ہوگا چھوٹا ہوگا اور انگلیس کے پیپر کا ٹائم بھی زیادہ ہوگا کیونکہ لوگوں کی کمپیوٹر پر لگنے کی سپیڈ کم ہے اس لیے اس کا ٹائم بھی زیادہ ہوگا اور اسی طرح اگر سپٹیمبر میں بی کم کے پیپر آن لین ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی پیٹن اختیار کیا جائے گا اور اگر آپ اس میں اپیئر نہیں ہوتے تو اس کے بعد دسمبر میں بی اے کے اور جنرلی ٹونٹی ٹونٹی ون میں آپ کے بی کم کے پیپر سیل دوں گے اگر آپ آن لین میں اپیئر نہیں ہوا چاہتے تو وہاں جا کے اس پیپرس میں اپیئر ہو سکتے ہیں ظاہری بات اگر آپ نے آن لین میں شامل ہونا اس کے لیے آپ کو تیاری کرنے پڑے گی تو اس کی تیاری کے لیے اگر بی کم کے بچے سبٹیمبر میں آن لین پیپر ایم سی کیوز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یکم اگست سے عید کے فورن بعد ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں بی کم کے بچوں کا جس کے اندر پورے اگست کے مہینے میں تیاری کروائے جائے گی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کریچر کمنٹ کیجئے گا یا میرا نمبر اس کے ٹائٹل کے اندر آ جائے گا آپ اس نمبر پر بھی مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں کونٹیک کر کے آپ آن لین جہانات کی تیاری کے لیے مجھے رابطہ کر سکتے ہیں فی مان اللہ اللہ آپ کے حامل آسر